بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب میں کرونا وائرس کے کنفر مریضوں کی تعداد پانچ سو تیس ہے اس میں ٹیرہ غازی خان میں دو سو پانچ ملتان پچھتر لاہور میں ایک سو انیس گجرات اکاون گجرہ والا میں دس جیلہ میں انیس راول پنڈی میں پندرہ فیصلہ واد میں نو خوشاب میں ایک منڈی بہودین میں چار ناروال میں ایک رحیمیار خان میں ایک سرگودہ میں دو اٹک میں ایک بھاول نگر ایک میاں والی میں دو ننکانہ صاحب میں دو اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روزے پنجاب میں کرونا وائرس کے بیاسی مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اور پنجاب وہ واحد صبح ہے جہاں آج سے پنجاب انفیکشیس ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن آرڈیننس 2020 نافذ العمل ہو چکا ہے جس سے انتظامیہ اور محکمہ صحت کے حکام کو کرونا کنٹرول کرنے کے لیے کی جانے والے اقدامات پر عمل درامت میں سہولت ہوگی اور قانونی تحفظ حاصل ہوگا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے ہیں اور خاص طور پر دھیاری دار طبقہ اور مزدور بھائی اس وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں ان کی مشکلات کا بھر پورے حساس ہے ہم ان کو مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے حکومت پنجاب ان کے ساتھ ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ بھر میں دس ارب روپے کی لاغت سے پچیس لاکھ گھرانوں کو چار ہزار روپے مالی انداد دی جائے گی میں یہ واضح کر دوں یہ اندادی رکم وفاقی حکومت کے دیگر پیکج کے علاوہ ہوگی اس کے علاوہ اٹھارہ ارب روپے کے صوبائی ٹیکسز بھی معاف کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں ہم ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل جو کرونا وائرس میں کام کر رہے ہیں ان کے لئے ایک ماہ کی اضافی تنخواہ بطول سپیشل ایلاؤنس دیں گے یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ان کی خدمات کا اطراف ہے حکومت پنجاب نے کرونا کے خلاف مہمیں کرونا وائرڈ میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جانبار ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل کو سوہدہ پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کے جیلو میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدسے کے پیشے نظر ہم نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اس عبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت پنجاب اپنی خصوصی اختیارات تاظرات پاکستان کی دفعہ چار سو ایک کے تات پنجاب کی جیلو میں کرونا وائرڈ کی روک تھام کے لئے قیدیوں کی نوے روز کے لئے سزا مطل کرنے کا فیصلہ کر دی ہے پنجاب میں تقریباً اکتی سو قیدی سے مستفید ہوں گے اس فیصلے کا اطلاق سنگیل جرائے میں ملغز قیدیوں پر نہیں ہوگا اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کے حوالے سے سفارشات تیار کر لی گئی ہیں اور جلد ہی وفاقی حکومت کو پیش کر دی جائیں گے بہت شکریہ سفارشات تیار کرنے سیم سب آپ بہت اچھے پیصلی کروے ہیں جب آپ کے وارے سے موٹر جو بھی موام کے لئے سیم سب یہاں پھر ڈاکٹر اور تمام شعبیر ہیں وہ فیلڈ میں یہاں بہت اچھا کام کروے ہیں وہ ہی پار ہماری صحابی خیال کرنے وہ فیلڈ میں بھی ہے کیمرہ میں بھی ہیں ریپورٹرز بھی ہیں اور میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی بیٹھیں ہیں اور کسی جدوے کے ساتھ پرام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کر ہمیں پراؤنا کے اطلاف ہوئے ہیں کوئی جہاں پھرگائیں تو یہ تیم سب ایک اہم بات ہے کہ میرا عدالہ ایک اچھا عدالہ ہے کہ مجھے سیڈی بھی مل رہی ہے ہیڈی بھی مل رہی ہے لیکن میرے کچھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جہاں پھر دو دو ماں سے تیو 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 ماں سے میڈیا کارٹونوں کو تنکار نہیں کلی ہے اور کچھ ایسے ہیں ایک ماں تنکار رہتے ہیں دو تین ماں جو ہے کیسے بھی گزار رہتے ہیں کسی کی بلددس ماں کی سیلری نیچے ہے کسی کی ساتھ ساتھ ماں کی سیلری جو ہے وہ نیچے ہے آپ نے بہت اچھا عدام کیا ہمارے لیے جو پیس لگ فرز کی قرآن جو ہے آپ کے بلددس ماں کی ہم آپ کو مبائل بات رشت کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہماری صاحبیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں جو آپ پیکس آپ آناؤنس کرنے چاہ رہے ہیں اور تانسر سے بھی بات کریں پھول پاکستان کے صاحبی کارٹون اور لانکیو صاحبی بھی جو ہیں بہت مشکل میں اثر بہت پریشانی میں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنی قوم کے ساتھ ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ صاحبی جو ہیں جو کارٹون صاحبی ہیں کسی اور کی بات نہیں کر رہا وہ آپ کے ساتھ پڑے ہیں لیکن ان کے لئے بھی کچھ پیکس آناؤنس کریں ان لوگوں کے لئے جو بیروتار ہو چکے ہیں جن کو نوٹریوں سے نکال کیا چاہ رہا ہے وہ لوگ جن کو نکالنے کی گھنٹیاں بھی جا رہی ہیں اور جن کو سیادیاں بھی جا رہی ہیں آپ ہمیشہ ہماری صاحبیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں سرکی سوالے سے بھی پیچھ کچھ کی جائے گا شکریہ انشاءاللہ جیسے آپ نے بات کی اس پر ہم ڈسکیشن کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بھی ہم کچھ کریں گے یا جلدی فینانس منسٹر صاحب کی سربراہی نے جو کمیٹی بنیا وہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے آپ کے جو ایشوز ہیں انشاءاللہ ان کو ریڈریس کریں گے اس کے ساتھ بجل سیئے دیا ہوئے جن سے دو چیزیں ایک کو آپ نے دستر روپے کا پیکش جو دی ہے پچیس سزار لوگوں کے لئے اور چار سزار سے یہ چیز سے در نہیں چار ماہ کے لئے یہ پیکش ہوگا اور کیا پچیس ہزار لوگ جس طرح کرونا کی وفاق صوبے میں ٹھیان ہوئی ہے پچیس ہزار لوگ کیا کیٹر کرنا کافی کرنا ہے پچیس ہزار نہیں ہے پچیس لاکھ ہے پچیس لاکھ دس ایسی کا کیٹر کرنا پوسیبل ہوگا اور دوسری چیز جو ساتھی ہے کہ مقیدہ طور پر آپ نے کچھ بزنسز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو اس لوگڈاؤن کے دوران بزنسز کام کرتے لے جنہیں ایل پی جی کا اسے بزنسز کام کرتے لے اس لوگ صوبے کے افتر ایل پی جی کا ایک شانٹیج کا بہرام پیٹا ہو شکا ہو گئے ویسٹک ایڈیسٹریشن آپ کے آرڈرز کے ماہ وجود اور پولیس آپ کے آرڈرز کے ماہ وجود ایل پی جی ڈیڈرز پر ٹریک ڈاؤن کامی ہے اور دیگر کی جو آپ نے بزنسزز ایکسیپٹ کیے انہیں بھی پولیس لوگ رہی ہیں ہم روزانہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے اوپر جو ہمارے متعلقہ افیسرز ہیں ان کے نمبر لکھے ہوئے آپ ان کو بتا سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو جو ایشیوز ہوں گے ہمیں ریڈریس کریں گے انشاءاللہ آپ کے سینہ صرف زاہیت چاندی مرم پرکی پولیوز میرا آپ سے سوا کیے ہے کہ کونڈاو میں جو پروٹا کو پیلن کی اس دن کو چھوزہ مارچ کو سامنے آیا سیند میں چھوزیس کرنی کو تعلقے اس پر پورت ہوئا تھا سیند کی رانیم سے جو اتماعات کیے کہ وہ پڑھ پڑھ پڑھتے ہیں شاید اس پر جانے وہ ہم 24 سکتے ہیں سکتے ہیں اور ہم جو پانچ پوچی کیا بجائر ہے یہ کام آکسر کی بیٹی ہوئے سیکرٹی آپ کی رانے سے ڈاکٹرز اور سکتی عملیت کو ابھی براہ شبور دیا گیا کہ وہ عدیت جو پاسی کٹس ہیں اس دن میں ابھی بھی آپ کو کبھیں کبھیں اور جو آپ اس کو تک استعمال کر رہے ہیں یہ ساتھی وہ کٹس ہیں جو جو سکتے 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 آپ کی مسئلومنٹ ابھی تک نہیں اس کے لئے بجائے نہیں جس طرح جناب جس طرح فرما رہے ہیں اس طرح سے بھی نہیں آج بھی پیکلائی میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ نئی کٹس آگئے ہیں اور ان نئے کٹس کے ساتھ انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہوئے کچھ ہماری پروکیورمیٹس ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے ان میں کچھ ٹائم لگتا ہے کچھ چیزیں ان ڈی امی سے ہمیں آنے ہیں الحمدللہ کافی چیزیں آ چکی ہیں اور اس قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور روزانہ اس کے اوپر ہم منیٹرنگ کرتے ہیں اور تمام چیزیں آج بھی دو میٹنگ میں سے پہلے کر چکا ہوں اس کے اوپر جہاں جہاں تک کٹس کی بات ہر کسی کو کٹس کی ضرورت نہیں ہوتی جو لوگ کرونا سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کو کٹس کی ضرورت ہے اور کٹس ہم نے فراہم بھی کر دی ہیں اور مزید بھی لوکلی بھی کچھ منیفیکچر کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں سیم 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 میرے سیم پچھن یہ ہے کہ پنجاب میں جو 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 بھی روٹوں کیا تھا سیم نے پورا جو روٹوں کو کر دیا لیکن پنجاب میں سنتے حال میں سیم پنجاب کو پیشے چھوڑ چھوڑ چھوڑا ہے جو کرونا